اسلام علیکم ناظرین آج کا یہ وی لاغ منٹل ہیلتھ کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے طبیع عوامل ہیں وجوہات ہیں جو بلواستہ یا بلاواستہ آپ کو اکیلے پن کا شکار کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ آپ اکیلے رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں یاد رہے کہ اس وی لاغ میں ہم اس اکیلے پن کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو چیلنج کرتا ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے کچھ دماغی مسائل یا دماغیاں ایسی ہیں مثلاً ڈپریشن انگزائیٹی جیسے سوشل انگزائیٹی ڈیسورڈر اس کے علاوہ سکتزفرینیا نامی دماغی عرضہ یہ سب کسی کو بھی لونڈی لینس کی طرف لے جا سکتے ہیں ایسے لوگ سماجی اعتبار سے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں اور کسی سے بھی بامانی تعلقات برقرار رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں مثلاً اگر کسی کو ڈپریشن کا سامنا ہے تو ایسا مرد یا عورت سماجی سرگرمیوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگ تقریبات سے دور رہتے ہیں یاد رہے کہ کچھ لوگ ویسے طبیعتاً تقریبات میں جانا پسند نہیں کرتے لیکن یہاں ہم ان لوگوں کی بات کریں جو واقعیتاً بیمار ہیں ایسے لوگ اپنے خاندان یا ایون اپنے گھر کے افراد سے بھی اپنے کو الگ تھلگ رکھتے ہیں انگزائیٹی بھی ایک دماغی کیفیت کا نام ہے جسے آپ استراب کہہ سکتے ہیں ایسے لوگ رش کے معاول میں شدید کرب کا حساس محسوس کرتے ہیں اجتماعات میں شرکت یا گروپ سرگرمیوں میں حصہ لینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں سکیزفرینیاں میں مبتلا لوگ جذبات، سوچوں اور سواجی روابط میں رکاوٹوں کا سامنا کر سکتے ہیں ان کے خیالات، تعلقات، ان سب کی نویت عام لوگوں کے مقابلے میں غیر منظم ہوتی ہے تصور کریں اگر کسی شخص کو مثلاً مسٹر ایکس ہے کوئی اس کو سائیکیٹریس نے بتایا کہ اسے سکیزفرینیاں ہے تو ایسی صورت میں مسٹر ایکس کو ہلیسینیشنز ہوں گی عجیب عجیب خیالات، فرضی تخیلات اس کو آئیں گے جن کا سراسر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں غلط کانسپٹس ہیں کہ ان پہ جنات آتے ہیں یہ لوگ اکثر ایسی آوازیں سنتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایسے لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا مزاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ سب تصوراتی چیزیں ہوتی ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ اس دماغی عرضے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو عجیب سی بیچینی اور استراب ہر وقت رہتا ہے جو بڑھتا جاتا ہے اور یہ اسی وجہ سے لوگوں سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ایسے شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا تو اس کی بیچینی میں اضافہ ہوگا اس لئے وہ ایسے انکاؤنٹر سے گریز کرتے ہیں جو ان کی ان علامات کو متحرک کرتی ہیں یاد رہے کہ یہ سب چیزیں محس خیالی ہیں اور یہ بیماریاں آج کل قابل علاج بھی ہیں اچھا تو یہ تھیں کچھ منبل کنڈیشنز جن کی وجہ سے لوگ لونڈینیس کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں باقی دنیا سے اب کچھ اور چیزوں کا ذکر کرتے ہیں مثلاً کرونک علنیسز وغیرہ طویل المیاد بیماریاں مثلاً اگر کوئی شخص کسی بھی کرونک بیماری کا شکار ہو تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں سے کٹ جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کو پارکنسنزم ہے یا کسی کو کرونک فٹیگ سینڈروم ہے ایسے لوگوں کو ہر وقت ذہنی اور جسوانی تھکاوٹ رہتی ہے سستی اس قدر ہوتی ہے کہ وہ سوشل ایکٹیوٹیز سے کٹ کر رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی آٹو ایمیون بیماری ہے مثلاً لپس ریمیٹائیڈ آرثرائٹس کرونز ڈیزیز وغیرہ تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کیونکہ یہ دائمی بیماریاں ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو دمہ کی شکایت ہے کیونکہ یہ بھی ایک کرونک بیماری ہے اس کے علاوہ سی او پی ڈی کرونک ابسٹرکٹی پلمنری ڈیزیز ان سب میں سٹیمنا کی کمی واقع ہوتی ہے یہ لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ نہیں کر پاتے مسلسل تکلیف کا سامنا کر کر کہ وہ بلاخر لوگوں سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں پھر سوسائیٹی سے وہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں کیمیکل اور ہارمونل ایم بیلنس یعنی ہارمونز یا کیمیکلز کا جسم کے اندر بگاڑ اگر ہو جائے ہمارے دماغ کے اندر موجود ایک کیمیکل ہے جس کا سیروٹنن کہتے ہیں جو ہمارے موڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ڈوپامین نامی ایک کیمیکل ہے دونوں نیرو ٹرانس میٹر ہیں ان کی کمی یا بگاڑ سے انسان خوشی کے جذبات کو محسوس نہیں کر پاتا ان کو کسی چیز سے بھی خوشی اور سکون نہیں ملتا جسم کے اندر جو خوشی پیدا کرنے والے کیمیکلز ہیں اوامل ہیں اور ایکٹیوٹیز جو باہر ہم کر رہے ہوتے ہیں ان سے کوئی خوشی نہیں ہو پاتی بدن کو وہ بظاہر کھیل رہے ہوں گے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوں گے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے لیکن ان کو یہ چیزیں خوش نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ ان سے فرق محسوس نہیں کرتے کوئی چیز ان کو پوزیٹیولی ایکسائٹ نہیں کر رہی ہوتی یا یوں کہلیں خوشی پانے کی طرف ان کی جو رغبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور یوں وہ لوگوں سے اکٹ جاتے ہیں یہ تبدیلیاں عموماً جسم میں اس وقت آتی ہیں جب انسان کو ڈپریشن کا آواز ہو رہا ہوتا تو اگر کسی میں ایسی کیفیات ہوں تو وہ ضرور سائیکیارٹریسٹ کے پاس جائے تاکہ ان کا بروقت علاج شروع ہو سکے کارٹیسول نامی ایک ہارمون ہے اس کو سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ کارٹیسول اگر کسی میں پیدا ہو رہا ہو آپ پر روزانہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں گھر کے اندر آپ کے ایک سٹریس کا ماحول بنا ہوا ہے آفس میں بنا ہوا ہے تو یہ ہارمون ضرورت سے زیادہ نکلتا ہے اب اگر سٹریس میں کارٹیسول نہ نکلے تو ہمارے جسم کو نقصان ہوتا ہے تو سٹریس جب بھی ہوگی یہ ہارمون بنے گا اب اگر آپ مسلسل سٹریس میں رہتے ہیں تو اس ہارمون کا لیول ہمارے خون میں بڑھ جاتا ہے جسم کے اندر اس کی زیادتی واقع ہو جاتی ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا نین کے پیٹرن آپ کی تبدیل ہو جائیں گے ایسے لوگ تنہائی اور افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا اب ایک اور ہارمون کی بات کرتے ہیں اس کا نام ہے اوکزیٹوسن اب اگر کوئی بندہ سٹریس فل ماحول میں رہ رہا ہو تو اس کو سٹریس ہو فیملی کی طرف سے فرینڈز کی طرف سے اپنے آفس میں کسی بجا سے کالج یونیورسٹی میں اگر اس کو سٹریس ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے اور وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہا تو اس کے اور ہارمون بھی بگڑ جاتے ہیں اس میں ایک اوکزیٹوسن ہے ایسے شخص کے اوکزیٹوسن نامی ہارمون میں بھی کمی باقی ہو جاتی ہے جب بھی کارٹیسول بڑا ہوا ہوگا اوکزیٹوسن سپریس ہو جائے گا کم ہو جائے گا اور جس کا اوکزیٹوسن کم ہو جائے ایسے لوگ دوسروں پر بھروسہ نہیں کر پاتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی شخص آپ کو بہت زیادہ پسند ہے شکل و صورت سے آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے انداز سے آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے بظاہر آپ کو اس کا انداز اس کی فطرت پسند ہے لیکن آپ اس کی اتنا قریب نہیں گئے ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس کیفیت میں ہے آپ اس سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن جب اس کے قریب آتے ہیں تو آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے ہیں کہ وہ شخص تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو چاہا جائے تو انسان کمزور ہے وہ کئی ذہنی کیفیات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کو جج کرنے میں انسان غلطی کر جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ریلیشنشپ ڈیولپ ہو جاتا تو پھر بعد میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ اس میں آرکن ہی ہوتے وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں کسی اور دماغی عرضے میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اور ہم ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھ لیتے ہیں تو اگر کسی ایسے شخص کے قریب آنے کی یا اپنانے کی کوشش کریں گے تو انکشاف ہوتا ہے کہ وہ تو سرے سے اس بات پر بھروسہ یا ٹرسٹ ہی نہیں کرتے کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں وہ نتیجہ طرح آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کو پسند کر بیٹھے ہوتے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا شخص خود کس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے ایسے لوگوں میں دراصل جذبوں کا فقدان ہوتا ہے کمی ہوتی ہے یہ لوگ پیار اور ہمدردی کی زبان ہی نہیں سمجھ پاتے تو وہ آپ کے جذبات کو کیسے انڈرسٹین کریں گے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں دشواری محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ رشتوں میں اعتماد اور قربت کو غیر اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک چیز بہت اہم لگ رہی ہوتی ہے لیکن ان کے لیے آپ بہت غیر اہم ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ جذباتی بندھن بنائی نہیں پاتے ویسے ایک بات ذہن میں آگئی از راہ مزاق کچھ لوگ تو اس کے بالکل برقس ہوتے ہیں فلپ سائیڈ بتا رہا ہوں کہ وہ خامخہ اس بات پر تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں اس میں وہ پیش پیش ہوتے ہیں چاہے دوسرے شخص کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہ بھی ہو یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے چلیں یہ ہماراں آج ٹاپک نہیں ہے اس پر کسی اور دن ڈسکشن کر لیں گے یہ بھی ایک بہت اہم ڈسکشن ہے ویسا تو دوبارہ بات کو وہیں سے کنیکٹ کرتے ہیں آپ کی دلچسپی کے لئے عرض کرتا ہوں کہ یہی وہ اگزٹوسن نامی ہارمون ہے جو ماں اور بچے کے بیچ بانڈنگ پیدا کرتا ہے اور بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو سکنگ ایکشن کے دوران یہ ہارمونز زیادہ ریلیز ہوتا ہے ماں تو کچھ اور ہارمونز ہیں جیسے تھائرائیڈ ہارمونز ٹی تھری اور ٹی فور تو اگر تھائرائیڈ ہارمونز میں کمی ہو یعنی ہائپو تھائرائیڈیزن ہو کسی کو تو ان کو بھی موڈ چینجز کا سامنا کرنا پڑتا یہ لوگ بھی لونلینس کا شکار ہو سکتے ہیں ایک زنانہ ہارمون ہے جس کو اسٹروجن کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کہلاتا ہے ان کی کمی کی وجہ سے بھی ڈپریشن کی علامات لوگوں میں شروع ہو جاتی ہیں اور جن مردوں اور عورتوں میں ان ہارمونز کی کمی ہو جائے وہ بھی لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگتے ہیں کیونکہ ان میں ڈپریشن کی کیفیات شروع ہو جاتی ہیں میلیٹن نامی ایک کیمیکل ہے جو دماغ سے نکلتا یہ ہمارے سلیپ پیٹرن کو یعنی سونے کے پیٹرن کو ریگولیٹ کرتا اس کی کمی سے بھی نینڈ اڑ سکتی ہے اور ڈپریشن اور لونلینس والی علامات آ سکتی ہیں ویٹیمن ڈی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی جسمانی بیماری لاک نہیں مگر پھر بھی وہ ڈپریشن جیسی علامات کا شکار ہے بات بات پر ان کو بیچینی ہو جاتی ہے تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ویٹیمن ڈی کی کمی ہے اس موضوع پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں میرے چینل پر کافی ویڈیوز اس ٹاپک پر موجود ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپریشن اور ویٹیمن ڈی کا آپس میں کیا لنک ہے اپنی ایسی چند ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک اور مسئلہ یہ یورپ کے اندر رہنے والے لوگوں کو تو زیادہ معلوم ہے جس کو سیزنل افیکٹیف ڈیس آرڈر کہتے ہیں یہ بھی ویٹیمن ڈی سے لنکٹ ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ سورج نہیں چمکتا گری ویدر رہتا ہے دھوپ کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے جسم میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے خاص کر ایشن لوگ جو وہاں جاتے ہیں آباد ہو جاتے ہیں تو جسم میں ویٹیمن ڈی کی کمی سے ان کو ڈپریشن والی علامات شروع ہو جاتی ہیں اکثر یہ مسئلہ ہماری ایشن قواتین میں جو یورپ موف کر چکی ہیں تو آج کا ٹاپک بس یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کسی اور وی لاغ میں کریں گے اگر آج کی یہ ڈسکشن آپ کو پسند آئی ہو اس سے کچھ فائدہ ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوبارہ ملتے ہیں فی امان اللہ